نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے دوبائی پلان کولم نگار ہے حزیفہ رحمان اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org عام انتخابات کا دو ہزار تیس میں ناقاد ممکن نظر نہیں آتا راولپنڈی اور اسلام آباد کے اہم فیصلہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار چوبے سیلیکشن کا سال ہوگا لیکن ابھی یہ تیہ نہیں ہو پا رہا کہ موجودہ وفاقی حکومت کو مزید ایک سال کے لیے برقرار رکھا جائے یا پھر نگران حکومت کی میاد بڑھا دی جائے کیونکہ آئین میں اسی قومی اسمبلی کو مزید ایک سال کے لیے توسیح دینے کی تو گنجائش ہے مگر نگران حکومت کو نوے روز سے زیادہ برقرار رکھا گیا تو عرباب اختیار کو سنجیدہ نویت کی آئینی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا قیاس کیا جا رہا ہے کہ مقصوص حلقے سمجھتے ہیں کہ جب تک معیشت دوبارہ اپنے ٹریک پر واپس نہ آ جائے اور آئی ایم ایف کا حالیہ نو ماہ کا پیکج مکمل نہ ہو جائے تب تک کسی قسم کا کوئی تجربہ نہ کیا جائے حتیٰ کہ وزیر آزم کی تبدیلی کے حوالے سے بھی کوئی نیا رسک نہیں لیا جانا چاہیے اس لیے عمومی خواہش یہی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ضرور آئے مگر معیشت کی بحالی تک شہباز شریف ہی وزیر آزم رہیں جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری کی خواہش تھی کہ آئندہ انتخابات کے بعد ان کے بیٹے بلاول بھٹو یا انہیں وزیر آزم بنایا جائے عمران خان کے ساتھ حالیہ پنچہ آزمائی کے بعد مقتدرہ کوئی نیا محاص کھولنے میں دلچسپی نہیں رکھتی اس لیے عاصف علی زرداری اور ان کی جماعت کے لیے پنجاب میں سازکار محول بنانے کی کوشش کی گئی عاصف زرداری صاحب پنجاب میں آ کر بیٹھے بھی رہے تحریک انصاف چھوڑنے والے متعدد الیکٹیبلز کو زرداری صاحب سے ملاقات کر کے پی 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 میں شامل ہونے کے لیے کہاں بھی گیا مگر پنجاب کے اکثریتی الیکٹیبلز نے پی 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 میں شامل ہونے سے معذرت کر لی ان تمام ارکانے اسمبلی نے عرباب اختیار پر واضح کر دیا کہ پنجاب میں پی 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 کے ٹکٹ پر کسی نے ہمیں ووٹ نہیں دینا بلکہ راجنپور سے تو منتخب ہونے والے ایک ہی گھر کے پانچ ارکانے اسمبلی نے کہا کہ اگر ہمیں زیادہ پریشر ڈال کر پی 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 میں شامل کروا بھی دیا گیا تو یاد رکھیں کہ ہم منفی بیس ہزار سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے اور یوں زرداری صاحب کو پنجاب میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی زرداری صاحب اس ساری صورتحال میں ناراض بھی ہو گئے پھر پنجاب کی ایک اہم شخصیت نے انہیں نہ صرف جا کر منایا بلکہ یہ بھی سمجھایا کہ پنجاب میں سیٹیں جیتے بغیر وزیراعظم بننا ممکن نہیں ہے اور مقتدرہ کے پاس ایسی کونسی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ پانچ ہزار ووٹوں والی جماعت کو پچاسی ہزار ووٹوں تک لے جائے تب جا کر تیہ ہوا کہ آئندہ وزیراعظم بھی مسلم لیگ نون سے ہوگا کیونکہ بہت سارے حلقوں میں مسلم لیگ نون کو تحریک انصاف پر برطری حاصل ہے جبکہ جن حلقوں میں تحریک انصاف مسلم لیگ نون سے آگے ہے وہاں پر بھی دس سے پندرہ ہزار کا فرق ہے تو اس مارجن کو کور کرنا کوئی مشکل نہیں پی 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 کو قائل کیا گیا کہ آپ اسی طریقے سے وفاقی حکومت میں شامل رہیں گے اور مسلم لیگ نون اپنی آئندہ پنجاب حکومت میں آپ کو بھی مناسب شیئر دے گی اب باقی بات سطر پاکستان پر آ کر رکی ہوئی ہے وہ معاملہ بھی تیہ ہو جائے گا لیکن اس وقت اہم ترین مسئلہ یہی ہے کہ کیا اسی وفاقی حکومت کو برقرار رکھا جائے یا پھر یہ حکومت آخری کابینہ میٹنگ میں مردم شماری کروانے کا فیصلہ دے کر رخصت ہو جائے اور نگران حکومت کی توسیع کے حوالے سے ایک قرارداد بھی اسمبلی سے پاس کروالی جائے وفاقی حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کی اکثریت کی رائے ہے کہ یہی اسمبلی برقرار رہے اور مزید ایک سال تک کام کرتی رہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت رائے رکھتی ہے کہ یہی حکومت آئی ایم ایف سے ہونے والے پیکج کو پایا تکمیل تک پہنچائے کہ اسحاب دار سارے معاشی معاملات سے بخوبی آگاہ ہیں اس لئے مزید کچھ عرصہ انہیں ہی وزیر خزانہ برقرار رکھا جانا چاہیے کیونکہ نگران حکومت میں ان کا بطور وزیر خزانہ کام کرنا کافی مشکل ہوگا اور ہر طرف سے آوازیں اٹھیں گی کہ مسلم لیگ نون کی اہم ترین شخصیت نگران کابینا کا حصہ ہے اس لئے اگر معیشت کو بچانا ہے تو اسی سیٹ اپ کو کام کرنا چاہیے پی 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 بھی حکومت چھوڑنے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی جبکہ مسلم لیگ نون کے قائدوں سابق وزیر آزم نواز شریف چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنے آپ کو مزید کسی بوجھ میں نہ دبائے معیشت بحالی کے علاوہ ایک اہم معاملہ پروجیکٹ امران کو منطقی انجام تک پہنچانا بھی ہے جس کے لئے آئندہ چند ماہ درکار ہوں گے کیونکہ سانحہ نو مئی کے تمام منصوبہ سازوں اور کچھ اہم آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے سہولتکاروں کو کیفرے کردار تک پہنچائے بغیر فوج سکون سے نہیں بیٹھے گی اس سارے پروسس کو آٹھ سے نو ماہ لگ جائیں گے جبکہ اس دوران معیشت بھی وینٹی لیٹر سے واپس وارڈ میں آ چکی ہوگی وہ وقت انتخابات کے لئے بہترین ہوگا دبائی میں ہونے والی حالیہ بیٹھک میں حتمی طور پر کیا تیہ ہوتا ہے یہ جلد سب کے سامنے آ جائے گا لیکن اگر الیکشن واقعی دوہزار چوبیس میں کروانے ہیں تو اس حکومت کو توسیح دینا سب سے آسان آئینی حل ہے اگر نگران حکومت بنا کر دوہزار چوبیس میں الیکشن کروانے کا منصوبہ بنایا گیا تو توقع سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا کیونکہ اس معاملے پر شاید قاضی فائز عیسیٰ سردار تارک سمیت پوری سپریم کورٹ متحد ہو کر کھڑی ہو جائے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے